موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی رسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہر آئے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم پکائیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے سب سے پہلے ویڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مہارست کے بلدانہ ڈیشریسی ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ مسجد کی تعمیر یا جگر کام کے لئے تاؤن کرتے ہیں تو اپنے مرہم دادا یا دادی ان کے نام سے دیتے ہیں تو اس کا صحاب کیا ہم مجد کو ملے گا اس کے وضعت کرے جزاک اللہ خیر ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے فوت شدہ والد یا والدہ کی طرف سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں بہت سارے لوگ کہیں پر مسجد بن نہیں ہوتی ہے تو اپنی والد کی طرف سے کچھ پیسہ لگاتے ہیں مسجد کی تعمیر میں مسجد کی زمین خریدنے کے وقت بلکہ کچھ لوگ تو پوری مسجد ہی اپنے والد یا والدہ کی طرف سے بنا دیتے ہیں وقف کر دیتے ہیں تو بھائی سب کا پوچھنا ہے کہ یہ کرنا کیسا ہے یہ درست ہے کی نہیں تو دیکھیں جہاں تک درست ہونے کی بات ہے جائز ہونے کی بات ہے تو اس کے جواز کا انکار تو نہیں کیا سکتا یہ جائز ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے پیسہ دیا ہے اور اللہ کی راہ میں آپ لگانا چاہتے ہیں تو اپنی طرف سے لگائیں اپنی زندگی میں اپنی طرف سے مال لگائیں فوت شدہ لوگوں کی طرف سے مال لگائے جا سکتا ہے لیکن جب آدمی زندہ ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ بھی محتاج ہے سواب کا وہ بھی محتاج ہے نیکیوں کا اسے خود اپنی طرف سے نیکیاں کرتے رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابے قرام کا جو عام عمل ملتا ہے وہ یہی کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا تو اپنی طرف سے صدقہ خیرات کرتے تھے ایسا نہیں کرتے تھے کہ کوئی فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے بہت زیادہ صدقہ خیرات پرتے رہے ہیں ایک کا دکھا روایت ملتی ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن عام جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اپنی طرف سے مذہب بنائیے اپنی طرف سے صدقہ کیجئے جو کرنا ہے کیجئے اور اس حسن میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث عمر 1631 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اگر انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کے سوائے صدقہ جاریہ کے یہ یاد رکھیں یہاں صدقہ جاریہ سے مراد وہ صدقہ جاریہ ہے جو مئت مرنے والے نے جاری کیا ہے مرنے والے نے جس پر عمل کیا اگر ایک آدمی فوت ہو گیا بعد میں اس کی طرف سے کسی نے کوئی صدقہ کر دیا یہ صدقہ جاریہ اس کا ہے اس کی طرف سے یہ اس کا نہیں اور حدیث کا سیاہ کیا ہے اِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ اِنْ قَتَعَنْهُ عَامَلُ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے یعنی مرنے والے نے جو عمل کیا ہے اس کے ثواب کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے یا اس کو ثواب پہنچنا بند ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ موقف ہو جاتا ہے سوائے تین کے مِن صدقتن جاریہ صدقہ جاریہ جو مئیت نے کیا ہے دوسرا نہیں جو مئیت نے کیا ہے اَوْ عِلْمِنْ يُنْتَفَعُ بِهِ یہاں علم سے فرات کیا ہے مئیت کا علم یعنی مئیت نے کوئی علمی کام کیا ہے کوئی کتاب لکھی ہے کوئی تقریر کی ہے کہیں پر تدریس کی ہے پڑھایا ہے تو جس شکل میں بھی علمی کام کیا ہے اور اس کا علم اس کے مرنے کے بعد بھی چل پڑا ہے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو اس کو مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ ملے گا اس سے فائدہ پہنچے گا تو یہ کس کا علم مرنے والے کے علم اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُ لَهُ یا نیک اولاد جو مرنے والے کے لئے دعا کرے تو مرنے والے کے لئے دعا کرے یہ نیک اولاد کس کی ہے مرنے والے کی ہے مرنے والے کی اپنی یہ بھی ایک طرح سے مرنے والے کے عمل ہے اس کی اپنی اولاد ہے اس نے شادی کی بچے پیدا کی اس کی اپنی اولاد ہے اب یہ اولاد کیا کرے یہ اولاد دعا کرے فوت شدہ والد یا والدہ کے لئے تو اس کو ثوا پہنچے گا ذرا غور فرمائے بڑی ہی اہم حدیث ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ مرنے کے بعد مئید کو یہ تین ذرائع سے ثوا پہنچتا رہتا اس میں جو تیسری بات ذکر کی ہے وہ اولاد کی بات ذکر کی ہے لیکن اولاد کا کام کیا ذکر کیا ہے او والدن صالحن ید اولہو نیک لڑکا جو اپنے والد یا والدہ کے لئے دعا کرے یہ نیکی مسجد بنائے فلا کام کرے دعا کرے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والد اور والدہ کے لئے کوئی بہت بڑی نیکی کرنا چاہتا ہے دعا کرے اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے دعا کرے یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے پیشٹ آپشن ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے لئے ان کے ثواب کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ خود نیک بنے اور اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرے اس حدیث کے این مطابق ہے اب یہ کی بچہ مسجد بنائے اور یہ بولے کہ اپنے والد کی طرف سے ہے والدہ کی طرف سے اس چیز کا واضح اور سریح ثبوت نہیں ملتا ہے صحابہ اگرام رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ملتا ہے کہ کسی نے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے مسجد بنائی ہو یا والد اور والدہ کی طرف سے اس طرح سے مالی صدقہ خیرات کا ایک عام رواج رہا ہو اس دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا ہے اس لئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بہت ہی واضح دعا اس پر عمل کیجئے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اپنی طرف سے جو ہے آپ اس کو صدقہ خیرات کیجئے البتہ ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہے وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اس میں ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اِنَّ اُمِّ اُفْتُ لِتَتْ نَفْسُخَا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہا ہے کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَّلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں نے ایسا محسوس کیا کہ اگر اسے بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتی یہ بہت ہی اہم جملہ ہے جلدہین جی یعنی ایک شخص سے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی والدہ کی طرف سے کچھ صدقہ کروں بلکہ والدہ کی نیت کے بارے میں ایک اندازہ ذکر کر رہا ہے کہ میری والدہ اچانک فوت ہوں گی جیسے آج کل کیا ہوتا ہارٹ اٹیک آیا اچانک آدمی چلا گیا کچھ وسیعت نہیں کر سکا کچھ بول نہیں سکا لیکن یہ بیٹا ہے اسے اندازہ ہے اپنی ماں کا تو اپنا اندازہ اور اپنا تجربہ رکھ رہا ہے کہ مجھے گمان ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری ماں کو بولنے کا موقع ملتا اسے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ فوت ہونے والی اس کو موقع نہیں ملتا اچانک فوت ہوگی اگر اسے موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی تو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں تو کیا اس میں عجر ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو اس حدیث سے جو واضح طور پر بات سامنے آتی ہوئی یہ کہ اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کوئی بیٹا یا بیٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ صدقے کا ارادہ رکھتے تھے ان کے ماں باپ کے ترزعمل سے ایسا محسوس ہوا ایسا لگا کہ وہ اللہ کی رائے میں اپنا کچھ شمال صدقہ کرنا چاہتے تھے اور وہ فوت ہوگے ایسا نہیں کر سکے تو بچے ان کی طرف سے کر سکتے ہیں یہ حدیث کا واضح مفہوم ہے اب اس حدیث میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی ملتا ہے کہ اگر ماں باپ نے ایسا کوئی خیال ظاہر نہ کیا ہو یا ایسا کوئی اندازہ نہ ہوتا ہو تو بھی بچے کر سکتے ہیں کیونکہ جب اس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو پھر یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکل جاتا ہے کہ اگر بچے اپنے والدین کی طرف سے بگیر ان کے اشارے کو محسوس کیے ہوئے ایسے ہی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ بھی دلیل یہاں سے سامنے آتی ہے تو اس دلیل کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے یہ جائز ہے ایسا کوئی کرنا چاہے تو اس کے لئے گنجائش ہے لیکن یہ بہتر نہیں خاص ہو اسے مسجد وغیرہ منانے کے سسلے میں یہ بہتر نہیں بہتر وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنے قولی حدیث میں اولدین صالحین یدودہ یا بچہ جو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرے تو بچہ اگر بہت کچھ کر سکتا ہے تو ماں باپ کے لئے دعا کرے یہ بہتر بات ہو سکتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرے لیکن اگر مالی اعتبار سے کچھ کرنا چاہتا ہے خاص طور سے بہت پیسہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دیا ہے بہت نمازہ ہے تو اپنے لئے بھی بہت کچھ اس نے کیا مسجد بنوائی مدرسہ بہت کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نمازہ ہے تو سکتا ہے میں اپنے ماں باپ کے لئے بھی کچھ کرنا تو کرے اچھی بات ہے لیکن جس شخص کے پاس بہت زیادہ مالو دولت نہیں ہے تو خود وہ اپنے بارے میں زیادہ خیال کرے اور اپنے ماں باپ کے لئے وہ دعا کرے یہ زیادہ بہتر ہے ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی جی رہا ہوتا ہے عیش کر رہا ہوتا ہے کچھ نہیں کرتا اچانک موت آتی ہے مر جاتا ہے اب اس کا بیٹا بچارہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا یہ وہ دنیا بھر کی باتیں کرتا رہتا ہے دنیا بھر کے صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے اور یہ شخص اس کو خود توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی طرف سے کچھ کرے یعنی بیٹے کا بھی حال یہ ہے کہ باپ کی طرف سے تو بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے نہیں کرتا اب اس کا بیٹا آتا وہ اس کی طرف سے کرنے لگتا ہے میں عجیب سا تسلسل دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہے باپ مر گیا بیٹا اس کی طرف سے کر رہا ہے اب یہ مر گیا اس کا بیٹا اس کی طرف سے کر رہا ہے اب یہ مر گیا اس کا بیٹا اس کی طرف سے کر رہا ہے یہ کیسا تسلسل چل پڑا ہے ہمارے یہاں کہ اپنی طرف سے کوئی عبادت کری نہیں رہا ہے بیٹا باپ کی طرف سے کر رہا ہے پھر اگلا بچہ پیدا ہوا اپنے اس باپ کی طرف سے کر رہا ہے پھر اگلا بچہ ہوا اپنے اس باپ کی طرف سے کر رہا ہے تو یہ تسلسل ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس رواج کو ختم کرنا چاہیے اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کے لئے دعا کریں اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو سب سے پہلے اپنی طرف سے کریں اور اپنے بچوں کو یہی تریبیت دیں تاکہ بچے بھی اپنی طرف سے صدقہ کریں خیرات کریں. ہر کوئی اپنی طرف سے کریں ہاں اگر کسی کو اللہ نے بہت نماز دیا ہے. بہت نماز دیا ہے تو چلو وہ والدین کی طرف سے کرنا تو جیسا کہ میں نے بتا ہے گنجائشے تو کر سکتا ہے یا یہ کہ جیسا کہ حدیث میں بہت ہی کلیر ہے کہ کسی کو لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کرنا چاہتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت پیسہ دیا بہت پیسہ دیا بہت پیسہ ہے یہ بہت تقویٰ ہے وہ بہت صدقہ خیرات کرتا ہے تو بچوں کو لگا کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے اللہ کے رائے میں اور اچھانک ان کا انتقال ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک آیا کچھ بھی نہیں کر سکے تو اس صورت میں بچے کریں اپنے ماں باپ کی طرف سے لیکن یہ کی ہر آدمی اپنے ماں باپ کی طرف سے کچھ کرے خود اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کرے اور پھر وہ مر جائے تو اس کے بچے اس کی طرف سے کرے تو یہ جو رواج دیکھنے کے ملنا یہ غلط ہے یہ طریقہ ختم ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ جواز تو ہے لیکن بہرحال بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کے لئے دعا کریں اللہ یہ کی وہ صورتیں ہوں جو میں نے ذکر کی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوتا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں کسنگن سے تعلق رکھتا ہوں سیکھ میرا سوال یہ ہے جو ہائیوے میں گاڑی چلتا ہے اس بورڈ میں چالیس کا سپیڈ رہتے ہیں اگر میں اسی کا سپیڈ میں چلاتا ہوں اور اس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے میرا اور اس میں موت ہو جاتا ہے تو اس موت کو کیا نام دیا جائے گا کچھ علمائے کہتے ہیں کہ اس کو خود کسی کہا جاتا ہے تو سیکھ اس بارے میں وجات کرے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہائیوے پہ اگر ہم گاڑی چلاتے ہیں وہاں پہ اگر لکھا ہے کہ ستر کی سپیڈ میں چلنا یا اسی کی سپیڈ میں چلنا تو اس سے زیادہ سپیڈ میں ہم چلتے ہیں اور اس کے نتیجے مگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ خودکشی ہے تو دیکھئے مجھے نہیں لگتا کہ علماء اس کو خودکشی کہتے ہیں علماء ایک مجازی طور پر ایسا کہتے ہوں گے یہ تو خودکشی ہے یعنی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو مارنا ہے بس ایسے مجازن حقیقتا خودکشی نہیں کہتے ہوں گے چونکہ آدمی سبب بن رہا ہے خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے ہلاقت کی طرف لے جا رہا ہے تو اس معنی میں کہتے ہوں گے یہ خودکشی ہے ورنہ اصل جو خودکشی ہے جو شریعت کی اسطلاح میں جس کو خودکشی کہتے ہیں جس کے لئے وعیدے ہیں الگ طرح سے سزائیں ہیں وہ مراد لے کے علماء نہیں کہتے ہوں گے آپ کو علماء سے ملنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے تو علماء کی طرف جو بات آپ نے نسبت کی ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ میں نے اپنی پوری لائف میں کسی بھی عالم کو ایسا کہتے ہوئی نہیں سنا کہ وہ اس کو خودکشی مانتا ہو حقیقتا مجازن میں بھی کہتا ہوں مجازن کوئی بولتا ہے کہ یہ خودکشی ہے لیکن حقیقتا خودکشی نہیں ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بہت زیادہ سپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی اپنے آپ کو مارنے کی دیکھیں کسی بھی عمل کا اعتبار تب ہوگا جب اس کے ساتھ ویسی نیت ہو عمل کا دارومدار نیت پر صحیح بخاری کی پہلے عمل کا دارومدار نیت پر ہے تو جب آدمی جیسے ہائیوے پر لکھا ہوا اسی کی سپیڈ میں چلنا ہے اگر اس کے اوپر سپیڈ میں وہ چلا ہوتا تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ اوپر اور سپیڈ اس لئے لے رہا ہوں تاکہ میں مر جاؤں اس کا قصد یہ نہیں ہوتا ہے نہ نیت ہوتی نہ قصد ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہوں تو اس کا مقصد اپنے آپ کو مارنا نہیں ہوتا ہے اسے بڑا یہ کہ لیجے کی ایک طرح سے تکبر ہے یا اور کنفیڈنس ہے اپنے اوپر کہ میں سبھال لوں گا یہ سمجھے ایک نشاہ ہوتا ہے جسے نوجوان لوگوں میں جرا سبھی خیال نہیں کرتے سپیڈ کا اور بلاخر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو ان کی نیت میں خودکشی نہیں ہوتی ہے نہ ان کا ایسا کوئی قصد ہوتا ایسا کوئی ارادہ ہوتا ہے اس لئے اگر وہ جو متعین سپیڈ ہے ہائیوے پہ چلنے کی اس کے اوپر جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اسے خودکشی نہیں کریں یہ ان کی شرارت ہے یہ غلطی ہے ہمیں نہیں کہتے یہ صحیح غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ جو بھی تنبیہات اور جو بھی ہدایات دی جاتی ہیں روڈ پہ یا ہائیوے پہ کہیں بھی چلنے کے لئے وہ آپ کی فائدے کے لئے ایک تجربہ ہوتا ہے ماہرین کی رائے ہوتی ہے کہ اس کے اوپر چلیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوسکتا ہے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہو سکتی ہے اس لئے فائن بھی لگتی ہے جربانہ بھی لگا جاتا ہے سب آپ کے فائدے کے لئے ہوتا ہے اس لئے اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے خطرے سے کھلنا ہے غلط کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم خودکشی نہیں کہہ سکتے اور خودکشی سے متعلق جو آیات ہیں یا نصوص ہیں اس کو اس پر ہم منطبق نہیں کر سکتے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جوتشی یا جادوگر یا کاہن کہہ لیجیے ان کے پاس جاتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے دائر اسلام سے خارج جاتا ہے تو دیکھئے جادوگر کاہن وغیرہ کے پاس جانے کی کل تین حالتیں ہو سکتی ہیں تین وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان الگ الگ وجوہات کے حساب سے الگ الگ حکم لگے گا سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جاتا ہے لیکن صرف جا کے کچھ پوچھتا جاتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے اس کی باتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے بلکل حق ہے تو یہ ہے تو حرام ہے تو حرام لیکن اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا اس سے کفر لازم نہیں آئے گا لیکن وہ کام حرام ہے بلکہ اس کے لئے وعید بھی ہے صحیح مسلم کے حدیث حدیث مویر دو ہجار دو سو تیس بعض ازواج متحرات رضی اللہ انہنہ سے مروی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسالہ انشئن جو کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوشتاش کرتا ہے لم تقبل لہو صلات اربعین لیلتن تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوئی تو اس حدیث میں کہا گیا کہ اگر کوئی کسی عراف کے پاس آتا ہے یعنی کسی کاہنی آجادوگر کچھ بھی کر لیجئے ان کے پاس آکے پوشتاش کرتا ہے تو سزا یہ ہے کہ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی تو اس سے صاف واضح ہے کہ یہ حرام اور ناجاز ہے تو اگر آدمی ایسے ہی آکے پوشتاش کرتا ہے اس کی تصدیق کرنا مقصود نہیں ہو لیکن اس سے متاثر ہو بس ایسے ہی جاتا ہے کہ کچھ پتا چل جائے اس کو کہتے ہیں ایسے ہی اندازہ کرنا تو اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوگی اور یہ حرام اور ناجاز ہوگا اور دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کاہن کے پاس جاتا ہے عراف کے پاس جاتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اس پر وہ ایمال لاتا ہے سمجھتا ہے یہ کاہن ہیں یہ فلاہ ہیں یہ بابا ہیں یہ پیر ہیں یہ جو کچھ کہہ دیں گے بلکل سچ ہوگا اس کے خلاف ہوئی نہیں سکتا ہے ان کے موہ سے نکلے گئی بات پتھر کے لکیر ہے تو اگر اس طرح کا عقیدہ لے کر کوئی ان کاہنوں کے پاس جاتا ہے تو وہ کافر ہے اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے مسلم بزدار وغیرہ کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگوں کے بارے میں یہ الفاغ اثمال کیے ہیں فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَبَّتِ جو شخص ان کاہنوں کے پاس آکے اس میں کہا گیا ہے کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ کاہن یہ جادوگر غیب کا دعویٰ کرتے تو اگر ان کے پاس کوئی آتا ہے اور یہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور آدمی ان کی تصدیق کرتا ہے تب تو یہ کفر ہو گیا یہ بہت خطرناک بات ہو گیا اور یہ معاملہ صرف جادوگر کا کاہن کا نہیں بلکہ آج کل کے جو لوگ اپنے آپ کو راقی کہتنے ہیں راقی کہ ہم جو ہے رقیہ شریعہ کرتے ہیں یہ لوگ بھی اگر غیب کا دعویٰ کرنے لگیں اور آدمی ان کی تصدیق کرنے پر آ جائے کہ نہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ پتر کی لکیر ہے تو ان کے پاس آ کر یہ سب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے اللہ کے علاوہ کسی نے بھی اگر غیب کا دعویٰ کیا اور ان کے پاس آنے والے نے ان کی تصدیق کی تو وہ کافر ہو جائے گا تو یہ دوسری شکل ہے کہ کوئی کسی جادوگر کے پاس آتا ہے کہین کے پاس آتا ہے کسی راقی کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے وہ غیب کی باتیں بتاتا ہے اور یہ آدمی اس کی تصدیق کر دیتا ہے تو یہ کفر ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے ایک تیسری شکل ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایسے ہی امتحان لینے کے لیے چلا گیا کسی راقی کے پاس کسی جادوگر کے پاس کسی کاہین کے پاس ایسی پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ہے کیا اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ فراد کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے چیٹ کرتا ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس کے پاس گیا ہے اور یہ اس کی زلالت اس کی گمراہی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اس کے پاس گیا ہے اور کچھ پوچھتاش کر رہا ہے مقصد اس پر ایمال لانا نہیں یہ جانتا ہے کہ گمراہ شخص ہے اور یہ لوگوں کو ٹھگ رہا ہے اور اس کو کیسے ایکسپوز کیا جائے کیسے اس کو بے نقاب کیا جائے اس مقصد کے تدر کوئی جاتا ہے تو یہ نہ تو کفر ہے نہ حرام ہی اس کی گنجائش ہو سکتی ہے تو یہ تین حالتیں ہیں اور تینوں حالتوں کا الگ الگ حکم ہے اگر آدمی ایسے لوگوں سے متاثر ہو کر جاتا ہے ان سے سوال جواب کرتا ہے گرچہ تصدیق نہیں کرتا ہے تو یہ حرام ہے چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور اگر آدمی ان کے پاس جا کر ان کی تصدیق کر دیتا تو کافر ہو جاتا ہے اور اگر آدمی ان کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ان کی گمراہی کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے ایسے ہی جاتا ہے تو یہ جائز ہے تو یہ تین حالتیں ہیں اور تینوں حالتوں کا الگ الگ حکم ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دلیس محمد صاد میرا سوال ہے کہ کسی مریض کے ٹھیک ہونے کے بعد کیا شکرانے کا طور پر کسی جانور کو قربانی دی جا سکتی ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی عمل کر سکتے ہیں یا جیسے گھر میں کچھ بھی بناو کیا گھر اس کو خریب غریب ہو کھلا سکتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہے محمد اسحاق دہلی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیماری سے شفایاب ہوا ٹھیک ہوا تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے جانور زبا کر کے لوگوں میں کھلا سکتے ہیں کی نہیں اور کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ احتیار کر سکتے ہیں جیسے کچھ کھانا ہونا بنا کے غریب ہو کر کھلا سکتے ہیں تو دیکھئے دونوں طریقے پر عمل کر سکتے ہیں قربانی اللہ کی خاطر قربانی یہ بھی اللہ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے عبادت کی ایک قسم ہے اس لئے اگر کسی شخص کوئی نعمت ملی ہے بیماری سے شفا ملی ہے کچھ بھی ملا ہے اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تشکر کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ قربانی پیش کرتا ہے تو قربانی پیش کر سکتا ہے اور اس کا جو گوشت ہے وہ غریبوں وغیرہ میں کھلا سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے کوئی تو ضروری نہیں بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ قربانی کرے بلکہ وہ غریبوں کو ایسے ہی نارمل کھانا بھی کھلا سکتا ہے اگر کوئی غریب ہے مسکین ہے بھوکے ہیں ان کے پاس کھانے کا اندیام نہیں ہے تو کھانے کا اندیام بھی کر سکتا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا دی ہے میں اتنے غریب کو کھانے کھلا رہا ہوں یہ بھی ایک طرح سے شکر والی بات ہے اس کے لئے اور بھی کوئی طریقہ اختیار کر سکتا ہے کسی کو پیسے دے سکتا ہے تعاون کر سکتا ہے کسی غریب کے گھر پہ راشن بھرا سکتا ہے اور یہ دیکھیں کہ سب سے بیشت طریقہ یہ ہے سب سے بہتین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے بجائے غریبوں کی ضرورت دیکھیں کہ ان کو کیا چیز چاہیے دیکھیں کہ ہمارے محلے میں جو لوگ پریشان ہیں وہ کس چیز کی وجہ سے پریشان ہیں اگر وہ بیمار ہیں ان کے علاج کے پیسے نہیں ہیں تو ان کا علاج کروا دی اگر وہ اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں فیس دلوا دی اگر کچھ غریب ایسے ہیں کہ اپنے جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کا بھاڑا نہیں ادا کر پا رہے ہیں وہ ادا کر دی تو یہ بہتین طریقہ ہوتا ہے غریبوں کی مدد کا برحال جو طریقہ بھی اختیار کریں انشاءاللہ درست ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگر سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ محترم میرا سوال یہ ہے کی عشاء کا آخری وقت کب تک ہے کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ عشاء کا آخری وقت کب ہے کہتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے جی اختلاف تو ہے لیکن اس حضرے میں صحیح بخاری کے ایک حدیث بہت ہی واضح ہے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات العشاء الى نصف اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو نصف لیل آدھی رات تک مؤخر کیا ہے تو یہ اس بات کی بڑی ہی واضح دلیل ہے کہ عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات ہے تو نصف لیل تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے اب نصف لیل کا خاص وقت کیا ہے اس کی تائم نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ رات کبھی بڑی ہوتی ہے کبھی چھوٹی ہوتی ہے تو جب رات شروع ہو اور رات ختم ہو اس کا جو آدھا ہے وہ الگ الگ موسم میں الگ الگ مہینوں میں الگ الگ اس کا وقت ہو سکتا ہے جیسے رات چھوٹی ہو بڑی ہو تو چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کا جو نصف حصہ ہے وہاں تک عشاء کا وقت ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے تو یہ حدیث بہت ہی واضح دلیل ہے کہ رات کا جو آدھا حصہ ہے آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام اسامہ ہے اور میں انڈیا میں یوپی سے بھول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کافر کافر کو مکلیم ہونا ہے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے اسے کیا پڑھنا ہوگا اور وہ جو پڑھتا ہے میں نے سنایا کہ یہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے اور وہ کلمہ تھوڑا بہت غلط پڑھتا ہے تو وہ مسلم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کافر کو مسلمان ہونا ہے تو کیسے ہونا وہ کیا پڑھے گا وہ پہلا کلمہ پڑھے گا کونسا کلمہ پڑھے گا کلمہ پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے تو کیا ہوگا تو دیکھیں اگر کوئی کافر شخص مسلمان ہونا چاہتا کلمہ کا مفہوم کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یعنی کوئی حقیقی معبود نہیں ہے حقیقی معبود عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جائے گا تو یہ عقیدہ اگر وہ دل سے مانتا ہے اور زبان سے بھی یہ کہتا ہے وہ مسلمان ہو گیا جہاں تک عربی میں کلمے کی بات ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھے یا جب شہادت والے الفاظ کو جھوٹے پڑھے کسی طرح بھی پڑھے اس کے لئے کافی ہے دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ اول کلمہ پہلا کلمہ یہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسا کلمہ چوتھا کلمہ پانچوہ کلمہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سب بیکار کی باتیں پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ سب بنا رکھا ہے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسا کلمہ ایک ہی کلمہ بھئی ایک ہی کلمہ ہے البتہ اس ایک کلمے کے سیگے یہ سب فالتو باتیں ہیں پتہ نہیں کس نے یہ سب کی ایجاد کی ہے اور کس نے یہ سب کلمے بنایا ہے ان کی کوئی اصل نہیں ہے صلف میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا اول کلمہ دوئن کلمہ ہاں یہ کلمہ کے سیگے الگ الگ ہیں تو جس سیگے سے بھی وہ ادا کرنا چاہے جو مرکزی مفہوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ ماننا ہے اس پر ایمان لانا اس کی گواہی دینی اس کا اقرار کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں اب آئے گا آخری نبی ہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں تو یہ ماننا یہ جو مرکزی عقیدہ یہ ماننا یہی ہے کلمہ کو ماننا اب اس کو عربی میں پڑھتی ہوئی اگر کچھ ادھر ادھر غلط بھی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل جو اعتقاد ہے اس کے دل میں وہ ٹھیک سے بیٹھنا چاہیے اور زبان سے وہ ادا کرے کہ اللہ ہی معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ مانتا ہے یہ کہتا ہے اس سے مان ہو گیا کچھ پڑھنے میں دکت ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ اول درم کلمہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے کلمہ ایک ہی ہے اس کے الفاظ الگ الگ ہیں اس کے سے الگ الگ ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو ادلاع دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتاوی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم افتخار احمد بول رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو بھی کاروبار ہے اس کے لئے ہم ہارے پر گوڈان لے رکھا ہے جس کا مہینے کا بیس سے پچیس ہزار روپے ہمارا کرایا لگتا ہے ہمارے پاس خالی زمین ہے لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس میں گھر بنانے کا تو کیا میں بینک سے لون لے کر گھر بنا سکتا ہوں اور جو ہم کرایا دیتے ہیں وہ پیسہ یہ مائی بھرائے گا اور میرا گھر اپنا ہو جائے گا یہ افتخار احمد بھائی ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ایک کاروبار ہے کرایا پر کچھ لے رکھا ہے گھر وہاں سے کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس خالی زمین ہے لیکن اس پہ گھر بنا ہوا نہیں ہے یعنی ان کی اپنی زمین ہے لیکن گھر بنا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ بینک سے لون لے کر گھر بنا دیں اور اس کی جو قسط ہے وہ ادا کر دیں تو پیسہ رہے گا یہ بالکل سراسر حرام اور ناجائز ہے اس کے حرام ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے نہ کوئی سوچنے کی بات مطلب آگ بند کر کے آدمی بول سکتا ہے یہ حرام ناجائز سود کھلن 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 سود بینک سے آپ لون لیں گے اس کا مطلب سود پر پیسے اٹھائیں گے بہت ہی خطرناک جرم ہے بہت بڑا پاپ ہے اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے برابر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی سات گناہ کو اکبر القبائر کہا ہے اجتنبو السب الموقعات کہ سات بہت بڑے بڑے حلاق و برباد کرنے والے گناہوں سے بچو ان میں سے ایک ربا ہے ایک سود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب وغیرہ کی روایت ہے کہ سود کھانے والے کھلانے والے پر تو لانت کی ہے جو سودی کاروبار میں گواہ بنتا ہے اور جو ان معاملات کو لکھتا ہے ان پر بھی لانت برسائی ہے تو یہ بڑا ہی ملعون کام ہے بہت ہی لانتی کام ہے اس سے دور آنا چاہیے اور یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم جو ہے لون لے کے گھر بنائیں گے تو حلال طریقے سے پیسہ کمائیے پیسہ اکٹھا ہو جائے گا تو آپ گھر بنائیے یا اگر کوئی قصدوں پہ آپ کو گھر بیش رہا ہے بے گیر سود کے تو وہاں پہ جا کے سودہ کیجئے لیکن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بینک سے لون لے کے یعنی سود سے اچھا اس طرح کے جو سوالات کرتے ہیں ہمارے جو بھائی وہ کبھی لفظے سود زبان پہ نہیں لاتے وہ بینک کی بات کریں گے اور لون کی بات کریں گے کبھی کبھی تو ایسا ورڈ استعمال کریں گے ایسا لفظ کی شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ لفظ استعمار کر لینے سے یہ سود کا کرنکشن ختم ہو جائے گا یعنی کسی عالم سے پوچھتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ سود کا کوئی مسئلہ ہے اس لئے وہ فوراں مہاں کر دے گا اور ہم کر لیں گے تو یہ غلط بات ہے واضح طور پر سود کی بات ہے آپ کو کھل کے کہیے آپ کو اس طرح سوال مت کیجئے کہ ہم کو گھر بنانا ہے بینک سے لون لے سکتے گی آپ اس طرح سوال کیجئے ہم کو گھر بنانا ہے سود پہ پیسہ لے سکتے گی یہ سوال ہے یعنی کھلم کھلا سوال یہ ہے کہ ہمیں گھر بنانا ہے سود پہ قرضہ لے سکتے گی یہ کھلم کھلا سوال ہے اس طرح گھما فرا کے اس طرح سے بات کرنا ہے کہ وہ گھر ہے زمین ہے یہ ہے وہ بینگ سے لینا ہے پھر مائی بھرنا ہے اتنا زیادہ گھومانے کی کیا بات ہے کھلم کھلا کہیے کہ ہم کو گھر بنانا ہے اور سود پہ پیسہ اٹھا سکتے گی تو افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے یہ آپ کا پہلا سوال نہیں ان بھائی کا ایسے سوالات سنتے سنتے کان عادی ہو چکے ہیں کہ جب بھی اس طرح کے سوالات آئیں گے اس میں لفظ سود کو منشن نہیں کیا جائے گا لفظ سود کو ہٹا کے اور ایسا سوال بنایا جائے گا کہ لگے کہ وہاں سود کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بھائی یہ کھلم کھلا سود ہے یہ سریح طور پر حرام ہے اس کی حرمت پر امت کا اتفاق اور اجمع ہے یہ بہت خطرناک پاپ ہے اللہ سے جنگ کرنے سے تعبیر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اس لئے کم کھائیے اور کچھ دکھ برداشت کر لیے لیکن حلال کمائی سے جو کچھ کرنا ہے کہ یہ بھلے تنگی میں رہیں مرنے کے بعد اللہ کی ہاں جواب دینا ہوگا جو بھی مال کا مسئلہ ہے کہ من اینا اکتسبہو وفی ما انفقہو صورت ترمیزی ہوگا رکھ روایت کہ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے اسے میں سے ایک سوال ہوگا کہ من اینا اکتسبہو کہاں سے یہ پیسہ لیا تھا کہاں سے کمائی تھا اور کہاں پر خرچ گیا ہے اس لئے مال یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے اور صرف یہ نہ سوچیں اور مسلمان ہیں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے رات میں تحجد پڑھنے والے ہیں لیکن ان کو رہنے کے لئے چھت نہیں ہے ان کے لئے گھر نہیں ہے ان کے پاس علاج کے لئے پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ حرام کی طرف نہیں جا رہے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو انہی لوگوں میں شامل کریے لیکن گھر کے لئے یا عائش و حرام کے لئے حرام کی طرف قدم مد بھائیے امید ہے کہ آپ کو جواب ملے گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جی سوال یہ تھا کیا قبرستان میں نماز جنازہ ہو سکتی ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کیا قبرستان میں نماز جنازہ ہو سکتی ہے تو دیکھیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قبرستان میں نماز جنازہ ہو سکتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی ہے اس سے پہلے آپ یہ ذریعہ میں رکھ لیں کہ اگر قبرستان کے بلکل بغل میں یعنی جہاں قبریں ہیں اس سے فاصلہ ہو اور الگ سے کوئی جگہ ہے وہاں پہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں یہ نماز ہو جائے گی لیکن قبرستان کے اندر جہاں پہ قبریں ہیں وہاں نماز جنازہ ہو سکتی کی نہیں کہ اس بارے میں اہل علم کا اخلاف ہے تو بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اس کی گنجائش ہے اور اس کی دلیل یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کی قبر یہاں ہے تو وہاں آپ گئے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جنازہ اس کی آدھا ہے تو بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبرستان میں کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی لیکن نماز جنازہ ہو سکتی اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نہیں قبرستان میں چاہے نماز جنازہ ہو چاہے اور نماز کو کچھ بھی نہیں ہو سکتی اور یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کے اور تنہا اس عورت کے قبر کے پاس کھڑے ہوئے کے نماز جنازہ آدھا کی یہ خاص ہے اس حالت کے لئے کہ کسی کی نماز جنازہ فوت ہو جائے کوئی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے تو پھر وہ قبرستان میں جا کے اس قبر کے پاس جنازہ اکیلے پڑھ سکتا ہے یہ صرف اسی حالت کے لئے خاص ہے باقی عام حالات میں قبرستان میں جا کے جنازہ نہیں پڑھیں گے قبرستان یعنی قبروں کے بیچ میں جا کے قبرستان کی بلکل بیچ میں یا ادھر وہ در جا کے باقی اگر قبرستان سے بلکل الگ کنارے کوئی صلاح ایریا بنا ہوا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے لیکن این قبرستان میں جہاں پہ قبریں ہیں وہاں پہ دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ وہاں پہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی چاہے وہ عام نمازیں ہوں چاہے وہ صلاحات جنازہ ہوں یہ حضرات جو دلیل میں روایتیں پیش کرتے ہیں اس میں سے ایک روایت سنائیں ترمیزی کی ہے حدیث 317 کہ ابو سعید القدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ساری کی ساری مسجد ہیں یعنی ساری جگہوں پہ نماز ہو سکتی ہے سوائے مقبرہ اور حمام کے یعنی قبرستان یعنی جہاں پہ قبرے ہیں وہاں پہ بیچ میں وہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی ہے اور حمام میں بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث مبر 972 ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسو علی القبور کی قبروں پر مت بیٹھو ولا تسلو علیہ نماز بھی مت پڑھو قبروں پر مت بیٹھو اور قبروں کی طرف رکھ کر کے نماز بھی مت پڑھو تو یہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث عام ہیں اس لیے چاہے عام نمازیں ہوں یا جنازہ کی نماز ہو قبرستان میں ان میں سے کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے جبکہ دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں جنازہ کی نماز ہو سکتی ہے تو اس مسئلے میں اختلاف ہے بہترین حل یہ ہے کہ قبرستان کی بیچ میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے سوائے یہ کہ کسی شخص کی نماز جنازہ فوت ہوگی وہ جا کے قبر پر پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ بیچ قبرستان میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے قبرستان سے ہٹ کے الگ کنارے کنارے کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ میں ساج بے خیر ہوں گے شیخ محترم میرا سوال یہ ہے کہ بعض جگہوں پر جب امام سور غاشیہ کی آخری آیت علاوات کرتا ہے یعنی تو مقتدی حضات اس کے جواب میں انما حاسبنی حسابنی سیرہ پڑھتے ہیں اس سلسلے میں کیا وضاحت ہے کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہیں ملتا ہے رہنمائے فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ایک بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ جب سور غاشیہ نماز میں پڑھی جاتی ہے جسے جمعہ میں امام صاحب جو سور غاشیہ پڑھتے ہیں تو اس کے آخیر میں جب یہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے تو دیکھئے اس سلسلے میں صحیح تو در کنار کوئی ضعیت روایت بلکہ کوئی موضوع اور منگھڑت روایت بھی میں نہیں پاسکا ہوں جس میں یہ آیا ہو کہ سورة الغاشیہ کے اختتام پر مقتدی حضرات یہ پڑھیں گے مقتدی تو جانے دیجئے امام یہ پڑھیں گے اللہ ہم حاسب نے حسابی مصیرہ یہ امام کو یا مقتدے کو پڑھنا چاہے اس تعلق سے صحیح تو در کنار صحیح تو در کنار کوئی ضعیت پر جھوٹی منگھڑت روایت بھی میں تلاش نہیں کر سکا ہوں یاد رہے کہ ایک موقع سے میں نے ایک رسالہ ایک چھوٹی سی کتاب بھی کی تھی قرآنی آیات اور اس کا جواب مطلب یہ ہے کہ وہ تمام آیات جن کے جواب اور کچھ کہنے سے متعلق روایات تھی ان ساری روایات کی تخریج میں نے اپنے اس کتاب میں کیے میری کتاب اپلوڈ ہے میری ویب سائٹ پر وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ہمارے سنٹر سے یہ کتاب مطبوع بھی ہے چھپی ہوئی ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو اس کتاب میں میں نے ان تمام روایات کو اکٹھا کیا یکجہ کیا ہے جن میں کسی بھی آیت پر کچھ کہنی کی بات نہیں کی ہے لیکن اس وقت کی تمام کوشش اور تمام جستوزو کے باوجود بھی اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے اس حوالے سے کوئی روایت میں تلاش نہیں کر سکا جس میں یہ ذکر ہو کی صورت الغاشیہ کی آخری آیت کے بعد اللہ ہما حاسبی حسابی اس تعلق سے صحیح جھوٹی کسی قسم کی کوئی روایت میں نہیں تلاش کر سکا دراصل ایک روایت ہے مستند احمد کی جو بلکل اس مسئلے سے غیر متعلق ہے لیکن وہاں سے زبردستی کچھ لوگ یہ استرال کرنے کی کوشش کرتے ہیں مستند احمد کی روایت ہے اس کی سنند حسن ہے روایت میں یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض نماز میں یہ کہا اللہ ہما حاسبی حسابی یسیرا یہ روایت ہے اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نماز میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ ہما حاسبی حسابی یسیرا فَلَمَّن صَرَفَ قُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ مَلْحِسَابُ الْيَسِرِ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ یہ حسابِ یسیر کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسابِ یسیر یہ ہے کہ اس کا نام آئی عمل دیکھ کے اس کو درگزر کر دیا جائے گا اِنَّهُمَن نُوقِشَ الْحِسَابِ يَوْمَئِذْنِ يَا عَائِشَةُ حَلَقَ کیونکہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ اس دن جس کا نام آئی عمل لے کر اور اس کے حساب و کتاب پر بحث شروع کر دی گئی وہ تو حلہ کو برما دی گئی یہ مسلم نامت کی روایتیں اس روایت میں دور دور تک سورة الغاشیہ کا کوئی نام نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں اور وہ بھی مقتدی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز کا مسئلہ ہے اور وہ بھی سیاق بتاتا ہے کہ یہ رات کی نماز کا مسئلہ ہے امہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں امہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے یعنی تحجد پڑھتے ہوئے نماز کے اندر یہ کہا اللہم حاسبین حسابین 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 حساب لیکن یہ لفظ کب کہا کس موقع سے کہا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اب لوگوں نے ایسے ہی گمان کر لیا ایسے ہی اندازہ لگا لیا کہ نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الغاشیہ کے آخر کی جو آیت اس وقت کہا ہوگا کیونکہ اس میں ہے بھائی حساب کی بات تو قرآن میں کئی جگہ آئی ہوئی ہے قرآن میں کئی جگہ اس موضوع کا تذکرہ ہے تو اس لئے یہ تیہ کر دینا کہ نہیں یہ اس کے تعلق سے ہے سورة الغاشیہ کے تعلق سے یہ بلکل آئیت ہے بے بنیادے کوئی زید چھوٹی منگرت روایت بھی اس تعلق سے نہیں ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ وہاں ہو سکتا ہے تو بھی یہ کب کی بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی نماز کی بات ہے یہ امام اور مختلی والی بات نہیں ہے اس لئے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سورة الغاشیہ کے آخری آیت کے بعد جو لوگ پڑھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکل بے اصل بات ہے یہ لوگوں کا محض اپنا زن اپنا تخمین اپنا قیاس ہے اس کی پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے جہن میں سرکیہ کھلات اور ایسے کھلات آتے ہیں کہ تم اللہ کی نہیں کسی اور کے لیے سجدہ رکو کر رہے ہو لیکن میں تو اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں مولانا صاحب اس کو کنٹرول کیسے کریں براہ مہربانی اس کا جواب دیں عبدالانصاری آجمگرد اکتر قدیس یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ وسوسہ یہ خیال آتا ہے کہ میں اللہ کیلئے نہیں کسی اور کیلئے سجدہ کر رہا ہوں تو اس کو کیسے کنٹرول کریں بھائی ان خیالات کو آپ جھڑک دیں یہ شیطان ایسے بلا وجیہ وسوسے ڈالتا ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہاں گئر کیسے آگیا یہاں کچھ بدنصیب لوگ جو مشرق ہیں وہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور نہ جانے کس کس کا سجدہ کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی اور کا سجدہ کروں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں ہوں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ آپ کے ذہن میں آرہا ہے کہ کسی اور کو سجدہ کر رہا ہوں تو یہ شیطانی وصف سے ان کو جھلک دیئے اس کے علاج کے طریقہ یہ ہے کہ جو صحیح مسلم کے حدیث ہے بلکہ صحیح بخاری اگرہ میں اس کے کچھ الفاظ ہیں جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ مل احسان احسان کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انتا عبداللہ کا انکہ ترا فا ان لم تکن ترا فا انہو یرا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ خیال پیدا نہ کر سکو تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ہے احسان عبادتوں میں احسان تو اگر آپ کے ذہن میں یہ خیالات رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ خیالات لگئے جو حدیث جبریل میں ذکر ہے تو جب آپ سجدہ کریں تو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ سامنے موجود ہے ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں یا آپ کو ایسے سوچنا ہے اور اگر یہ تصور نہ لاسکو کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہو اللہ سامنے ہے اور اللہ کو دیکھ کے سجدہ کر رہے ہو تو کم سے کم یہ تصور تو لاؤں نہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اس میں غیر اللہ کی بات کہاں سے آئی اتنی اہم عبادت ہے نماز اقرار شہادتین کے بعض سب سے پہلے درجے کی عبادت ہے اور اس میں آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے لئے سجدہ ہو رہا ہے بہت ہی عجیب و قریبات ہیں تو یہ وسوسہ ہے اس کو اس طرح سے دور کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ موت کا ذکر کریں آپ نماز میں ایک روایت ہے شیخ خلبانی رحمل اللہ صحیح جانے میں اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں کہا اذکروا الموت افیسلاتی کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو یہ سمجھو کہ یہ آخری نماز پڑھ رہے ہو تو اس سے بھی خوش و خوضو آتا ہے اس کے علاوہ اگر اس طرح کے وسوسے آتے ہیں تو آپ جو ہے عوض باللہ پڑھ سکتے ہیں بعض روایتوں میں باہن طرف ستکار بھی سکتے ہیں لیکن باہن طرف اگر کوئی ہے نماز میں تو اس کے اوپر نہیں ستکارنے کا ایسے ہی بائیں کندے کے پاس جو ہے آپ ایسے ہلکا ستکار کر سکتے ہیں تین مرتبہ آپ جو ہے تعوض پڑھ سکتے ہیں عوض باللہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں اختیار کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ وسوسہ دور ہو جائے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ پورے یقین کے ساتھ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ آپ سب سے اہم عبادت انجام دے رہے ہیں اور جو حدیث جبریل میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یا کم سے کم اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ چیزیں اپنے ذہن میں پیدا کریں تو امید ہے کہ یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے سیخ کی کیا ہم اس کمپنی میں انسرینس کی جو کمپنی ہے اس میں سوفویر کا جوب کر کے ہم اس وجہ سے جوب نہ چھوڑیں کی اس پیسے کو ہم کسی بھی ایمیرجنسی کے لیے اس کو ہم کسی کو بھی دے سکے اس وجہ سے اگر ہم جوب کنٹینیو اس میں کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط یہ بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کسی ایسی کمپنی میں جوب کی بات کر رہے ہیں جو اس کمپنی میں جوب کرنا حرام ناجائز ہے ان کی نظر میں کوئی انشرینس ہے یا پتہ نہیں کونسی کمپنی ہے یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جوب کرنا حرام اور ناجائز ہے اس کی گنجائش نہیں لیکن بھائی صاحب کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اس مقصد کے تحت جوب کریں گے کہ اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں بھائی قرآن و حدیث میں یہ کہاں بتایا گیا ہے کہ حرام کماتے لوگوں کی مدد کریں یہ تو کہیں نہیں ہے یعنی لوگوں کی مدد کیلئے حرام کمانا اس کی ذرہ برابر بھی قرآن و حدیث میں گنجائش نہیں لگا ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں لگا یہ مقصد لے کر آپ جائیں گے حرام کام کرنے کیلئے کہ ہم اس پیسے سے چلو ہم نہیں استعمال کر سکتے کسی غریب کی مدد کر سکتے بلکل حرام ہے قاطعن اس کی کوئی گنجائش نہیں لگا یہ جو آپ نے کچھ فتوے سنیں ہوں گے اس کی وجہ سے آپ کا ذہن بھٹک رہا ہے کچھ علماء نے یہ فتوہ دیا ہوگا کہ جو سعود کا پیسہ ہے اس سے آپ کسی لاچار وغیرہ کی مدد کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس فتوے کی حقیقت کیا ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں جو علماء اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ ان حالات میں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس حرام رقم کسی طرح سے آ گئی ہے آپ پر مسلط کر دی گئی ہے آپ نے کمایا نہیں ہے آپ نے کئی جوب نہیں کیا آپ کو کسی مجبوری کے تحت بینگ سے جننا پڑا ایکاؤنٹ لینا پڑا اور آپ کے خاتے میں وہ ڈال دی گئی ہے وہ سعود کی رقم یعنی خود کو اس گندگی سے پاک کیسے کریں تو وہاں پہ علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو اس سعود سے بچائیں اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے بعض اہل علم کا یہ بھی قول ہے کہ اسے کسی بھی صورت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے کسی صورت میں آپ اس کو نہیں لے سکتے ہیں لیکن جن علماء نے کہا ہے کہ لے سکتے ہیں اور کہیں لگا سکتے ہیں آپ کہاں لگائیں گے وہ الگ الگ باتیں ہیں لیکن ان علماء نے یہ کہا ہے کہ کسی طرح اس سے چھڑکارہ حاصل کرنا ہے یعنی جو گندگی آپ کے سر پہ پھیک دی گئی اس گندگی کو صاف کیسے کریں وہ طریقہ بتایا گئے علماء نے یہ نہیں کہ آپ جا کے گندگی نالی میں گھج جائیں اور خود کو لطپت کر لیں گندگی میں اور اس کے بعد جو ہے سوچیں کہ اس کو کیسے صاف کرنا ہے تو خود گندگی میں کودنا نہیں ہے گندے چھٹے جسم پہ آ گئے ہیں تو اس کو صاف کیسے کی جائے وہ ایک الگ طریقہ ہے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی حرام جاب کریں گے تاکہ کسی کی مدد ہو جائے اس کی کوئی گنجاش نہیں کسی بھی عالم میں اس کی کوئی اجازت نہیں دیا اور بینک کے جو سود والا مسئلہ ہے وہ بالکل الگ ہے اور دیکھیں شریعت میں کبھی یہ گنجاش نکلتی ہے کہ حرام چیز آدمی کھا سکتا ہے جیسے یہی کہ ایک آدمی مر رہا ہو اس کے پاس کوئی کھانا نہ ہو تو سور کا گوشت ہے تو وہ کھا کے اپنی جان بچا سکتا مسئلہ یہی کہ کسی آدمی کو قید کر دیا گیا جیل میں بند کر دیا گیا کسی دشمن نے مسلمان کی دشمن نے اس کو جیل میں بند کر دیا اب اس کے سامنے سور لاکے دے رہا باقی کوئی کھانا نہیں دے رہا اگر وہ نہیں کھا گا تو مر جائے گا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے اب اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ سور کا کاروبار شروع کر دیں سور کا گوشت بیشنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے کسی مجبور کے کام آ جائے کہ کسی کو جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھانا ہو تو ہم اس کو دے دیں گے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ کاروبار شروع کر دیں سور کا یہ غلط بات ہے تو دیکھیں جب کبھی کبھی مجبوری میں کسی چیز کی گنجائش نکلتی ہے تو بات صرف مجبوری کے حد تک ہوتی ہے آپ اس کا کاروبار نہیں شروع کر سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی حرام کاروبار نہیں کر سکتے ہیں یہ ارادہ لے کر کہ ہم اس کے ذریعے کسی کی مدد کریں گے آپ کو مدد کرنی ہے آپ اپنے پیسے سے مدد کیجئے حلال کما کے مدد کیجئے زکاة کے ذریعے مدد کیجئے نفلی صدقات کے ذریعے مدد کیجئے عام عطیات کے ذریعے مدد کیجئے عام تعاون کے ذریعے مدد کیجئے لیکن حرام کما کے کسی کی مدد مت کیجئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید دیکھتے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ مولانا میرا ایک سوال ہے یا کوئی بھرن کھانا کھا رہا ہو اس کے سامنے سے پھر جا رہے ہیں وہ کہتا ہے کھانا کھالو تب اپن کونسی دعا پڑے آمیں تو یہ والی دعا دے بارک اللہ یہ والی دعا پڑ یہ والی دعا ہوں کا اور دوسری ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر ہم کہیں سے جا رہے ہوں اور کوئی کھانا کھا رہا ہو اور وہ کھانے کی دعوت دے رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بارک اللہ تو دیکھیں اس تعلق سے کوئی سری روایت میرے علم میں تو ہے نہیں کہ کوئی کھانے پر بلائے تو آپ کو کیا دعا دینی چاہیے ایسی کوئی بات میرے علم میں نے یہ البتہ صحیح بخاری کے ایک روایت میں یہ یاد آ رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کے مابین معاخات کرائی تھی اور عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا تو سعید بن ربی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ انا اکثر الانساری مالن کہ انسار میں سب سے آدھا مال میرے پاس ہے اس لئے اے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ آپ ایسا کیجئے کہ آدھا مال میرا لے لیجئے اور میری بیویوں میں سے جو آپ کو پسند آئے آپ دیکھیں گے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں ان سے شادی کرنے تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ آفر دیا آدھی جاہداد کا اور بیویوں کا تو اس آفر پر عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا بارک اللہ فی مالکہ و اہلکہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں اور اہل و اہل میں برکت دے آپ جو ہے اپنے حد تک رکھئے مجھے مارکن بتائیے میں وہاں جا کے کاروبار کرتا ہوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی آپ کو آفر دے رہا ہے اور آپ اس کا آفر نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ برکت کی دعا کریں اس سے یہ پتا چلتا ہے تو ایسے اگر کوئی کھانے کی دعوت دے رہا ہے تو وہاں بھی آپ نہیں کھانا تو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دے تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے باقی کوئی سری روایت میرے علم میں نہیں ہو سکتا ہو لیکن میرے مطالعے میں نہیں آسکی ہے ایسی کے روایت امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ان کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب پیونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہو یاد رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامخصد ہو آپ سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشی کریں گے کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آنکھ تک پہنچا ہے اسے کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں